سلام علیکم ویسے تو آج ہمارا پروگرام ہے جی ہم ایک دو جینے ہیں جو ہم نے میپ سے دیکھی تھی ان کو ڈسکاور کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں پتا ساتھ ایسے لوگ بھی نہیں مل سکے جو اس جگہ کے واقف ہوں میں اور ایک ہمارا ساتھ میں ایک مامو ہیں وہ ہم لوگ نکلیں دونوں پہنچہ یہاں پہ کچھ لوکل زبان میں جیسے بیک کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت سا منظر ہے چھوٹے چھوٹے گار بنایا ہے اور یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں اوپر ہم نے اس پارڈ کی طرف جانا ہے کافی سفر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی پارڈ بھی نظر آ رہے ہیں اور ہم کافی آئٹ پہ بھی ہیں اور یہ ایک دوسری لوکل جو ہے نا وہ عبادی جو کہ گرمیوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں عرضی گار وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گی یہاں سے آگے ہمارا تھوڑا سا مشکل سفر شروع ہونا ہے اور ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ جانا ہے اس سائر تو برف کم نظر آ رہی لیکن دوسری سائر برف کنن پارڈ پہ زیادہ ہوگی لیکن بہرحال یہ ایک اچھا سفر ہونے والا ہے انشاءاللہ کافی اچھا گرم موسم ہے آج اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریار ہے اوپر پہاڑیاں نہیں ایک بہت ہی سائر انگیز جو ہے نا وہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم اپنی ڈسٹینیشن کے بھی کافی قریب ہیں ہم نے یہاں اوپر جانا ہے جس کے لیے ہم نے یہ چھوٹے نالے سے گزرتے ہوئے اوپر یہاں سے گزرتے وہ اوپر جائیں گے یہاں سے ہمارا یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے یہ اس طرف یہ ہم چیک کریں گے gps کے ذریعے پہ عام طور پہ جب کسی سلائیڈ کو برف کی سلائیڈ کو کراس کرنا ہوتا ہے تو کافی حطرہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ سلائیڈ کی اوپر سے کچھ ٹکڑے ٹوٹے میں تو جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی موتات طریقے سے ہی اس کو پار کیا جاتا ہے سیفٹی کو مد نظر آکے کیونکہ ایسی جگہ دیکھنی پڑتی ہے یہاں پہ لے اور تھوڑی موٹی ہو تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے ان پاڑیوں کو ہم نے دیکھ کے بچکن گزارا ہے اور یہ ہمارے گاؤں سے کافی دور نظر آتی تھی لیکن آج ہم ان کے کافی قریب ہیں مطلب یہ سامنے والی جو دیسٹینیشن کے سامنے والے جو پارڈ ہیں وہ یہی ہیں جو ہمارے گھر سے نظر آتے تھے اور کئی دفعہ ہم نے بچ پر میں نا وش کی ہے کہ یہ کہاں ہوگی کیسی ہوگی لیکن آج بڑے قریب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ آگے کیونکہ چشمہ نہیں ملتا تو ہم نے یہاں پہ نا یہاں سے برک جو بوتر میں ڈال لی ہے اور اب یہ آستا آستا اس کو لاتے ہوئے تھوڑا سا پانی بنائی گیا اور پھر اسی کو ہم نے پی کے تو اوپر سفر کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برک بہت زیادہ ہو چکی ہے ہم کافی انچی جگہ پہ ہیں اور آپ ایسا ہے کہ ہمیں اس پاڑی سے اوپر سے گزرنا تھا لیکن یہ کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آگے بند ہوگی اس وجہ سے ہم یہ سائیڈ والا راستہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سین منتا ہے کیونکہ ہم نے وہ سامنے اوپر ٹاپ پہ جانا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ برک کو کراس کرنا پڑے گا ہم یہاں تک آ چکے تھے لیکن ہوا یہ کہ سامنے راستہ بند ہے کافی برف ہے اور اس کا خطرہ بھی ہے کہ وہ سلائٹ بن سکتی ہے اور ہم نے جانا اس جگہ پہ ہے تو اس لیے اب ہم یہاں سے واپس اتریں گے نیچے اور وہاں سے پھر ہوتے ہیں انشاءاللہ اس جگہ پہ یہاں سے پار جائیں گے اور وہاں سے خوش خوش جگہ سے اوپر جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک توڈار بھی لگ رہا اور جگہ بھی کافی خطرناک ہے موسیقی 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 ہم کیوں کہ چل کے آ رہے ہیں تو جسم گرم تھا اب آہستہ آہستہ سردی لگنا محسوس ہوئی ہے برف تو آپ کے سامنے ہے یہاں پہ لگ بگ سات فیٹ کے قریب برف ہے کیونکہ یہ جو موٹی موٹی لیئے ذہن سے ویسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے تو یہاں تا کانا کافی مشکل تھا لگ بگ اس چوٹی کے آس پاس جو برف تھی وہ کافی خطرناک تھی تو جون کے مہینے میں یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پیچھے کئی سارے گاؤں نظر آتے ہیں اس پاڑی کا ایک یہ یونیکنس ہے کہ یہاں آکے آپ کو دونوں سائیڈوں کے گاؤں نظر آتے ہیں اور ایک سائیڈ کی جو ہے نا وہ گلگت سائیڈ کے بھی کافی سارے پاہن نظر آتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا گرمیاں ہوتی تھوڑا سا اور سفر کرتے تو ہمیں کافی ساری جیلے بھی دیکھنے کو ملتی بلاخر جی ہمارا یہ آج کا ٹور مکمل ہوا بہت ہی اچھا سکسسفل الحمدللہ اور ابھی تک بارش بھی نہیں لگی مجھے امید ہے کہ ہم بارش کے بغیر یہاں سے اتر جائیں گے لیکن بارش لگتی ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے ہمیں کلکہ پانچ چھ گھنٹے لگیں یہاں پہنچتے ہوئے تو یہاں برف اکری بہت ہی زیادہ برف ہے اور برف کی جو کنڈیشن ہے وہ پانی والی ہے آپ کو میں دکھاؤں ہوں یہاں پارڈ سے کبتی بارش کا ایک نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھیں جی یہ جو سفیدی سی نظر آ رہی ہے کیونکہ کیمرہ تو خیر اتنا کلیر نہیں لے پائے گا لیکن یہ اصل میں یہاں پہ بارش ہو رہی ہے یہ آگے کر کے ایک گاؤں میں تو یہ مخصوص جگہ پہ نا ہمارے جزبان میں تو اس کو چھارٹ بولتے ہیں جو ایسے ایک دم سے بارش برستا ہے یعنی تھنڈر سٹارم جیسے کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل ایک ٹاپ سے دکھا رہا ہوں میں ہماری واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور ہم یہاں سے اتریں گے وہ نیچے جو نالا نظر آ رہا ہے اس کے اندر اور وہاں سے آگے پھر ہمارا سفر ہوگا اس طرف دیکھیں تو ابھی بہت تیز بارش آ رہی ہے کافی کالے بادل چھار چکے ہیں تو اس لئے ہماری کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم یہاں سے اتریں موسیقی موسیقی دلاخر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یعلا باری بھی شروع ہو گیا ہم ابھی واپس راستے میں آ رہے تھے کافی تیز یعلا باری ہو رہی ہے اور اب جا کے جو ہے ہم کو جگر ڈھونڈ رہیں بلکہ وہ کچھ پتھر ڈھونڈ رہیں جہاں پہ ہم تھوڑی گیر کے لیے روک سکیں کافی تیز یا لابا رہی ہے یہ ہماری بڑی ٹریشنل روٹی ہے اور بڑی اچھی چیز ہوتی ہے یہ سپر میں کوئی بھی جا رہا ہوتا ہے اس کو بنا کر دیکھ سکتے ہیں اب ہم واپس آ چکے ہیں تو رات میں بھوک سکتے ہیں موسم کافی خراب ہو چکے ہیں یادہ باری بہت زیادہ ہوئی ہے اور اب جا کے چھوٹے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے یہ برف کا بنایا ہے وہ پانی ساس پینے ہیں کیونکہ پانی ہمیں وہ نیچے جا کے مکنا ہے تب تک تو بس ایسے ہی گزارا ہوگا تو یہ بھی ہماری ایک ٹریپ کیسا تھا جی تھکاوٹ سے چور ہو کے واپس ہم بالکل نیچے پہنچ چکے ہیں تو اینڈا بھی ایسے ایسے ہم کئی سارے آپ کے سامنے جو اینا وہ ایکسپلوجر کرتے رہیں گے اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ